اداکار اور گلوکار ہارون شاہد نے انکشاف کیا ہے کہ ان کی دوزار سترہ کی مقبول فلم ورنہ میں ہیروائن کے طور پر ماہرہ خان سے قبل کرینا کپور کو کاسٹ کیا جانا تھا لیکن بھارتی اداکارہ نے کام سے معذرت کر دی تھی ہارون شاہد حال ہی میں سما ٹی وی کے مارننگ شو میں شریک ہوئے جہاں انہوں نے کریئر سمیت مختلف معاملات پر کھل کر بات کی پروگرام کے دوران انہوں نے بتایا کہ ورنہ ان کی پہلی فلم تھی انہوں نے اس سے قبل کبھی اسکول میں بھی اداکاری نہیں کی تھی ہارون شاہد کے مطابق ان کے لیے یہی بڑی بات تھی کہ وہ ماہرہ خان اور فنساز شویب منصور کے ساتھ کام کر رہے تھے اور انہیں فلم کی شوٹنگ کے دوران سیکھنے کو بہت کچھ ملا انہوں نے ماہرہ خان کی شخصیت اور اداکاری کی تعریفیں کرتے ہوئے کہا کہ وہ اتنی بڑی سپر اسٹار ہونے کے باوجود عام انسان کی طرح رویہ اختیار کرتی ہیں ان میں کسی طرح کی کوئی مغروری نہیں اداکار نے ماہرہ خان کی آجزی پر ان کی تعریفیں کی اور کہا کہ انہیں کبھی بھی شوٹنگ سیٹ پر ایسا محسوس نہیں ہوا کہ وہ باقیوں سے کم تر ہیں ایک سوال کے جواب میں انہوں نے اعتراف کیا کہ ورنہ فلوپ گئی جس کا نقصان ماہرہ خان اور شویب منصور سمیت انہیں بھی ہوا لیکن ان کے مقابلے باقیوں کا نقصان سے آدھا ہوا حارون شاہد کا کہنا تھا کہ فلم کی ناکامی کے بعد لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ انہیں اداکاری نہیں آتی اور پھر انہیں آٹھ ماہ تک کوئی کام نہیں ملا لیکن پھر انہیں ہم ٹی وی کے ڈرامے میں کام کرنے کی پیش کش ہوئی اور اتفاق سے وہ ڈراما بھی ناکام ہوا پروگرام کے دوران ورنہ پر بات کرتے ہوئے حارون شاہد نے انکشاف کیا کہ مذکورہ فلم میں بطور ہیروائن کرینا کھپور کو کاسٹ کیا جانا تھا اور ان سے فلم کی ٹیم یعنی شویر منصور کی بات بھی ہو چکی تھی انہوں نے بتایا کہ کرینا کھپور فلم کے پہلے پسند تھی لیکن اس وقت وہ حاملہ ہو گئی اور انہوں نے فلم میں کام کرنے سے انکار کر دیا جس کے بعد مہرہ خان کو کاسٹ کیا گیا تھا حارون شاہد کے مطابق انہیں دونوں اداکاراوں کے ساتھ کام کرنے کی خواہش تھی اسی لئے وہ مہرہ خان کے ساتھ بھی انتہائی خوشی سے کام کرنے لگے کیونکہ وہ ملک کی سپر اسٹار تھی خیال رہے ورناط کو دوہزار سترہ میں ریلیس کیا گیا تھا جس میں حارون شاہد نے اداکارا کے شوہر کا کردار ادا کیا تھا جو کہ پولیو سے متاثرہ شخص ہوتے ہیں فلم میں مہرہ خان کے اگوا کے بعد ان کا ریپ ہو جاتا ہے لیکن ان کے شوہر اور ایلے خانہ انہیں قانونی کاروائی سے روکتے ہیں تہم اداکارا اپنے خلاف ہونے والے ظلم پر قانونی کاروائی کرتی ہیں جس دوران انہیں سخت مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے